صدق صادق قاد صدق صادق الاسلام کل بے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے حضرت سیدنا امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابواج مکہ و مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے بتاریخ سات یا دس سفر المزفر بروز ایک شمبہ سن 128 ہجری کو مروان الحمار اخیر خلیفہ بنی عمیہ کے آدھ میں پیدا ہوئے آپ کا نام پاک موسیٰ اور قنیت سامی ابو الحسن ابو ابراہیم ہے اور لقب آپ کا صابر صالح امین اور اشہر لقب قازم ہے آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور والدہ ماجدہ حضرت امی ولد بی بی حمیدہ بربریہ ہیں آپ سر و قد لاغر اندام اور نہائید حسین و جمیل تھے رنگ مبارک گندم گو تھا مگر بعضوں نے آپ کو سیاہ فام لکھا ہے آپ ساتھوے امام سلسلے آلیہ قادریہ کے ہیں اور شہزادیں ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ عالم متبحر اور ولی کامل اور صاحب مناقب فاخرہ تھے مستجاب ایسے تھے کہ جو لوگ آپ کو اپنا وسیلہ گردان تھے یا آپ سے دعا کراتے وہ اپنے مقصود کو پہنچتے اور ان کی جملہ حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں یہی وجہ ہے کہ اہل عراق آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ کہتے تھے چنانچہ بعد ویسال بھی آپ کا مزار مقدس باب الحوائج ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کازم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر مبارک اجابت دعا کے لیے تریاق عاظم کا حکم رکھتی ہے اور آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام فرزندوں میں موسیٰ کازم بہترین فرزند ہیں وہ ایک موٹی ہے اللہ تعالی کے موٹیوں سے اور سوائق محرقہ وغیرہ میں ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے کو ذریعت حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیوں کہتے ہیں حالانکہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اور آدمی کا نہ سب دادا سے ہوا کرتا ہے نہ کہ نانا سے تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان کو ملحق بذریت انبیاء ان کی والدہ ماجدہ کی طرف سے کیا ہے اسی طرح سے ہم بھی والدہ ماجدہ کی طرف سے ملحق بذریت حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور دوسری دلیل ہماری ذریعت ہونے کی یہ ہے کہ مباہل نصارہ کے وقت اللہ تعالی نے فرمایا قل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناکم و نسانا و نساءکم تو حضرت رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ساتھ لیا تو اس آیت کریمہ سے حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اولاد حضرت رسول عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ہم اولاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ مدلل دلیل سن کر خلیفہ حارو رشید کو اتمنان ہوا حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد و زاہد قائم اللیل اور سائم النہار تھے بسبب قسرت عبادت و ریاضات اور شبیداری کے عبدالصالح کہے جاتے تھے اور حلم و بردباری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب قازم ہوا جس کے معنی ہی غصہ پی جانے والے کے ہیں اور جودو کرم کا یہ رتبہ تھا کہ فقراء مدینہ کو تلاش کر کے ہر ایک کو روپیا و اشرفی وغیرہ حسب ضرورت راتوں کو پہنچایا کرتے تھے اور وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے جب کوئی سائل سامنے آ جاتا قبل اس کے کہ وہ لب کھولے آپ اس کے سوال کو پورا کر دیتے تھے منکسر المزاجی اس درجہ تھی کہ جب کوئی شخص سامنے آتا تو آپ ہی سلام میں سبقت کرتے اور اگر معلوم ہوتا کہ کوئی شخص آپ کو عیضہ پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کی بھی مدد کرتے اور اشرفی و دینار سے اسے بھی نواز دے